بسم اللہ الرحمن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر مرضی کی ہر بیماری کے دوا موزد ہے کیسے اور کیوں اسے جاننا ہے بہت ضروری آج کے ڈیٹ میں تو ویڈیو کو سرو کرنے سے پہلے میں آپ کا مذبان میں آپ کا ناسیج محمد حسن رزاریز بھی میرے اسلامی چینل اسلامی کانٹین پر اسی طرح کی مسئلہ مسائل دین قرآن نات امن قوت کی باتیں پائی جاتی ہیں تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ نوٹی بھی کسین آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آخری میں لائک کر کے ویڈیو کو سیئر کر دیں تاکہ دین کی بات آپ کے جلیل لوگوں تک پہنچ سکے تو ویڈیو کو سنو کرتے ہیں آج کی ہیڈنگ ہے کہ ہر مرضی کی دوا ہر بیماری کی دوا موزد ہے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارساعت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری کی جس کے لئے صفہ نہیں اتاری ہو موزد اللہ کیا بات ہے اسے گوھر فکر ہے حضرت جابر رجی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوا ملتی ہے تو خدا انصاف صفہ یاب ہو جاتا ہے موزد اللہ کیسے دوا کے دوا دوا کرے لیکن حضرت ابو دعوت سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارساعت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیمار اور دوا دونوں کو پیدا فرمایا ہے اللہ پاک نے بیمار اور دوا دونوں کو پیدا فرمایا ہے ہر بیماری کے دوا متعین فرمائی ہے لہذا دوا کرے لیکن حرام کمائی سے نہیں حلال کمائی سے تب ہی آپ کو صفہ حاصل ہوگی اسے بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسے آپ غور فکر کریں کہ آپ جو رکس کماتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہیں کتنی امنداری سے آپ جو رکس کمارے ہیں روجی کمارے ہیں یہ امنداری سے ہیں یا کسی کو فراد چیٹ دھوکہ دے کے آپ مال کو جمع کر رہے ہیں کیونکہ آخرت میں ہر ایک چیز کی پکر ہوگی تو خدا رہا اس پہ خیال لکھے اللہ کی جات پہ بھروسہ رہتے کیونکہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے تو آپ کی حرام کمائی سے نہیں حلال کمائی سے آپ کی دعویٰ دعویٰ کریں انساءاللہ اللہ باقصیفہ حاصل کر دیں محسناللہ سبحاناللہ تو ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے لائک کر دیجئے چینل پہ نہیں ہے تو پھر سے سسکرائب کر دیجئے تاکہ نوٹی بھی قصر آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنا خیال لکھے گا اگلے ویڈیوے میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صداق اللہ و خیر